بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان رحمہ اللہ کے حالات زندگی کا مطالق کریں گے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان رحمہ اللہ جبلپور ہندوستان میں یکم جولائی انیس سو بارہ میں پیدا ہوئے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم جبلپور برطانوی ہندوستان سے حاصل کی اس کے بعد مزید تعلیم کیلئے آپ علیگر مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے اور الال بی ایم اے اردو ایم اے فارسی کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو سنتالیس میں بارویں صدی کے مشہور فارسی شاعر سید حسن غزنوی حیات و عدبی کارنامے کے انوان سے مقالہ لکھ کر پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی انیس سو انسٹھ میں ناگپور یونیورسٹی ہندوستان سے آپ نے ڈاکٹر آف لیٹرز ڈی لیٹ کی ڈگری حاصل کی حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان رحمہ اللہ نے ملازمت کی شروعات کینگ ایڈورڈ کالیج ہندوستان سے بحیثیت لیکچرار کی انیس سو چھتی سے انیس سو اٹھالیس تک وہ ناگپور یونیورسٹی ہندوستان کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پہلے کراچی میں سکونت اختیار کی اور انیس سو پچاس میں بابا اردو کی درخواست پر اردو کالیج کراچی کے صدر شعبہ اردو کے عوضے پر فائز ہوئے بعد ازاں وہ علمہ آئی آئی قاضی کے اسرار پر جامعہ سندھ سے منسلک ہو گئے جہاں انہیں صدر شعبہ اردو کی ذمہ داریاں تفویز کی گئیں وہ اس عوضے پر انیس سو چھہتر تک فائز رہے انیس سو اٹھاسی میں جامعہ سندھ میں آپ کی علمی عدبی اور تحقیقی خدمات کے طور پر آپ کو پروفیسر امریتس کے درجہ پر فائز کیا گیا آپ کے شاگردوں میں ابن انشاء ڈاکٹر ابواللہ صدیقی ڈاکٹر اسلم فررخی ڈاکٹر جمیل جالبی ڈاکٹر فرمان فتح پوری ڈاکٹر مؤین الدین عقیل ڈاکٹر ابوالخیر کشفی ڈاکٹر علیاس عشقی اور کمر علی عباسی شامل ہیں حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان رحمہ اللہ اپنی ہماجہتی کے جن حوالوں سے جانے جاتے ہیں ان میں معتبر ترین حوالہ آپ کی تحقیق ہے اور اس حوالے سے آپ نے وہ حیرت انگیز کام سر انجام دیے ہیں جو اب تک تشنہ تحقیق تھے لسانیات سے لے کر شخصیات تک آپ کے تحریر کردہ مقالات اور مزامین نے اردو عدد کے لیے فکر کے نئے نئے دریچے واقعے ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب کی تحقیقی نصر کو دیگر تمام لوگوں سے منفرد اور منتاز کرتی ہے وہ اس تحریر کی روانی اور نرم روی ہے موضوع کیسا ہی خوش اور بے روح کیوں نہ ہو آپ کے قلم کی زد میں آتے ہی پانی ہو جاتا تھا اور بحث ایک دریا کی طرح روان دوان قاری کی نظر سے ہوتی ہوئی اس کے ذہن میں اترتی چلی جاتی تھی آپ نے اردو عربی فارسی اور انگریزی میں سو سے زائد کتب تصنیف و تعلیف کی آپ کی کتاب اقبال اور قرآن پر آپ کو اقبال ایوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ عدبی جائزے فارسی پر اردو کا اثر علمی نقوش اردو سندھی لغت حالی کا ذہنی ارتقاء تحریر و تقریر حضرت مجدد الف سانی گلشن وحدت مکتوبات سیفیہ خزینہ المعارف مکتوبات مزہریہ مکتوبات معصومیہ اقبال اور قرآن معارف اقبال اردو میں قرآن و حدیث کے محاورات فکر و نظر اور ہما قرآن درشان محمد کے نام سر فیرست ہیں حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان رحمہ اللہ کی عدبی و تعلیمی خدمات کے صلح میں حکومت پاکستان نے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا اس کے علاوہ نقوش ایوارڈ اقبال ایوارڈ اور انجمن ترقی اردو کی طرف سے نشان اسپاس کے عزازات بھی دیئے گئے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان رحمہ اللہ پچیس ستمبر دو ہزار پانچ کو حیدر آباد میں انتقال فرما گئے انہیں احاطہ مسجد غفوریہ نز ٹول پلازا سپر ہائیوے حیدر آباد میں سپرد خاک کیا گیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ڈاکٹر غلام مصطفی خان رحمہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے